اچھا محید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر ان بتا دے کہ ہمارے پاکستانی باہر اس وقت فسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان تو بڑا مختصر ان کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا واقعہ وہ ہمارے ذہن پہ ہیں ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ بہت شکریہ وزیراعین صاحب پہلے تو حضب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے سبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے تو یہ تو میں بلکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیراعین صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ تئیس ہزار سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ائر ٹریول پہ اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے پہلے ہم ارتالیس گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل بیس پریکٹیسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی ماہرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کامپرمائز نہیں کیا ہم نے وہ ارتالیس گھنٹے کی شک ختم کر دی اس کے بعد ہماری جو کپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار لوگ لا رہے تھے عرفتے پھر ہم کوئی گیارہ بارہ ہزار پہ جا سکتے ہیں اور یہ پہلا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے بنگلہ دیش سے نپال سے ساؤتھ افریقہ سے امریکہ سے اور یورپ سے تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پالسی کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا یہ بات درست ہے ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی حسد عمر صاحب نے کہا ستائیس گناہ ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں لیکن جب ایک جہاز آتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراں ممکن نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے اٹھالیس گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ ہم اپنی کپیسٹی پہ جائیں گے تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں آپ نے بہت سبر کیا ہے لیکن شاید ایک سے دو دن آپ کو پھر بھی لگیں گے کرنٹینہ میں جب تب آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ گیارہ بارہ ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں آخری بات میں صرف یہ کر دوں اور یہ وزیراعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے دیکھئے ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے اور اپ سے کچھ پی آئے کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں وہاں سے پاکستانی نہیں لاتے ہیں عرض یہ ہے کہ جب ہم گیارہ بارہ ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے اسی نوے فیصد ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے نہ میرے ووٹس ایپ پہ ان کا میسیج آتا ہے نہ وزیراعظم صاحب کے لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اسی نوے ہزار وہ لوگ ہیں نہ وسائل ہیں ایمبسی کے خرچے پہ ہیں سڑک پہ ہیں ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا آنا ضروری ہے اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے آپ کو بتایا ابھی ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پی آئی اے دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لا رہا ہے جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا تو ہمارے پاس تمام آداد و شمار ہیں تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے کہاں سے آنا ہے میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ ووٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پر اعتبار نہ کیجئے پوری محنت سے کام ہو رہا ہے لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں بھسا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس ہفتے لوگ لارے ہیں ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے اور جتنی محنت ہم کر سکتے کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے لیکن کسی حد تک اس میں اتار چھڑاؤ رہے گا ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ٹریول ایجنٹ بیچ رہے ہیں ٹکٹیں جون کی جولائی کی حکومت پاکستان نے کوئی اپروول نہیں دیا سوائے جو اس ویب سائٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں آپ کی توجہ کے شکریہ شکریہ شکریہ